اللہ حضرت کا فتوہ ہے کہ جمعہ کی دوسری ازان جو ہے نا وہ خطیب کے سامنے کڑے ہو کے نہیں دینی چاہیے بار دروازے پہ دینی چاہیے اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ نا جبل پور چلے گئے سفر تھا وہاں کے دو خلفاتیں باپ بیٹا مولانا عبدالسلام بھی خلیفہ تھے مفتی بران اللہ کے ان کے بیٹے وہ بھی خلیفہ تھے فاضل بریل بھی جب وہاں پہنچے نا عالم وہ نہیں ہوتا کہ جو بات لچے دار تقریر کر کے تو گزر جائے عالم وہ ہوتا ہے جس کو بات کرنی بھی آتی ہو اور ذہن میں اتارنی بھی آتی ہو وہ شخص ہے جو پختہ علم رکھتا ہو اسے پتا ہو کہ کس حکمت کے ساتھ لوگوں کو بات سمجھانی ہے اگرچہ مدرسین کی بھی بڑی بات ہے لیکن ٹھہر ٹھہر کر طریقے سے پیار سے ہمارے بذروں کو سمجھاتے تھے اللہ حضرت سے وہاں کسی نے پوچھا جی جمعہ کی دوسری اعظام کام پڑھنی چاہیے تو اللہ حضرت فرمانے لگے باہر پڑھنی چاہیے آپ نے وہ فتوہ دے دیا وہاں جناب لڑائی شروع ہو گئی وہاں لوگوں نے کہہ دیا جناب ہمارے ہاں چالی سال سے ہو رہی ہے کسی نے کہا پینتی سال سے اللہ حضرت فرمانے لگے دین تجربے سے نہیں آتا دین علم سے آتا ہے یعنی چالی سال تجربہ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے آپ علم ہو گئے دین کا تعلق تجربے سے وہ علم سے ہے وہ بیعث ہو گئی اللہ حضرت نا انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے فرماتے تھے عدالت تو وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے آپ اس کو کچھری کہتے تھے عدالت کہتی نہیں تو کبھی گئے ہی نہیں تھے انہوں نے مقدمہ کرا دیا اللہ حضرت پر پرچہ کٹوا دیا جی مولانا نے فساد کرا دیا اب وہ جج مسلمان تھا اس نے ریڈ کر لیا وہ جو نائب کا صدنی وہ علم حضرت کا مرید تھا آپ نے اسے بلا کے نا تو ساری بات سمجھا دی وہ سمجھ گیا کرنا کیا ہے جب باری آئینا علم حضرت کی تو جاجی صاحب نے کیس پہلے پڑھ لیا تھا کہ یہ مسئلہ ہے مولانا کہتے ہیں ادان باہر پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سامنے پڑھنی چاہیے اس نے کبھی بلاو مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان وہ کہنے لگا کھڑا ہو کے نا جاجی کے سامنے کانوں میں دونوں کہنے لگا مولانا رضا علی خان ولد نقی علی خان اور جاجی کہنے لگا بیوکوب باہر جا کے کہ کہنے لگے یہی تو میرے پیر کہتے ہیں یہی تو وہ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا جمعہ پڑھانے وہ تو آیا ہوا ہے باہر جا کے کہا جو نہیں آئے انہیں بھی پتا چل جائے کہ جمعہ پڑھنا ہے یہی تو وہ کہتے ہیں وہ جاجی کہنے لگا مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بھی کہہ رہے ہیں انہوں نے فکری طور پر لوگوں کی تربیت کی انہیں بات سمجھائیں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علمی نہیں تو اللہ حضرت فطمانے لگے تو بتا اگر نہ ہو حضور کو غیب کا علم تو تیرا کیا فائدہ ہے سوچنے کی بات ہے نا بھائی کوئی اختلاف نہیں لیکن کسی کا کیا نقصان ہے اگر اللہ اپنے نبی کو غیب کے خزانوں کی چابیاں دے ہے کسی کا نقصان عجیب فلسفہ نا میں سفر کرتا رہتا ہوں تو بچے میپ لگا لیتے اس کو غیب ہے کدر جانا ہے کدر نہیں جانا لے جاتا ہے کہ نہیں لیفٹ ہو جاؤ رائٹ ہو جاؤ کس نے بتایا اسے اس کی بات ماننا ہے اسلام کے کفر اللہ اکبر پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ پانچ گھنٹے چار منٹ میں فلان جگہ پہنچ جائیں گے تو اتنی دیر میں بندہ پہنچ جاتا ہے اینڈ ٹائم پہ تو یہ بات ماننا ہے اسلام کے کفر لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر کالٹرہ سون ماننے والے میپ کی باتیں ماننے والے کل اتنے بجے بارش ہو جائے گی یہ ماننے والے اگر کہا جائے کہ رسول پاک نے یہ غیب کی خبر دی ہے تو لوگ آڑ جاتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں یوں نہ کرو جسے کوئی سائنس دان پڑھائے اگر وہ بہت ساری باتیں بتا سکتا ہے تو جسے رب رحمان پڑھائے رحمان واللہ مالقرآن خالق الانسان میں تم بات ہی نہیں مانتے فاضر بریلوی نے الدولت المکیہ پوری کتاب لکھی ہے راب فرماتے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ غیب کی خدانوں کی چابیاں اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے تو آپ نے ہر مہاز پر حضور کی شانے بیان فرمائی نبی پاک کی عظمتوں کے تذکرے کی آپ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ صوفیاء بزرگن پر تنقید نہ کرو ہمارا نا آج مزاج بن گیا ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا محفل میں سرور نہیں آتا ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزائے گا جب ہم سامنے والے کو اچھے ہی نہیں سمجھ رہے سب سے اچھے ہم خود ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے چھوٹے چھوٹی نظر آئیں گے ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے ہیں مربانی فرمائیں بڑی شاندار بات لکھی آلہ حضرت بریلوی نے ملفوزات شریف میں آپ فرماتے ہیں دو بڑے زبردست کاری تھے تلافظ اچھے ہی ہونا چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہے آلہ حضرت فرماتے ہیں دو کاریوں نے ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کے کچھ قوائد مستحاب کچھ قوائد ٹھیک نہیں تھے تو کہنے لگے شورت بڑی سنی تھی پھر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا تھا یہ آلہ حضرت نے لکھا ہے چھوڑو دو یہ بھی کوئی بلی ہے فرماتے ہیں بس مستحاب کبائد ٹھیک نہیں تھے جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں اور باہر نکل گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی موت دل موسم تھا نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی قریب ایک جھیل تھی کپڑے اتارے تحمد باندھی اور جھیل میں گھوش گئے نہانے کے لئے ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے موسم بھی موت دل تھا بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا ٹھٹھرنے لگے پریشان ہو گئے کامنے لگے جائیں تو کدھر جائیں بڑے پریشان اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا ہے کپڑے لے کے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر تو ٹھٹھر رہے وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو آت مردان دے آئی شیر کو آواز دیکھانے لے گا ادھر آئے نا وہ آیا تو تھبکی دی فاضل بریلوی نے حقوق والدین پہ لکھا حقوق اولاد پہ لکھا استاد کے حقوق پہ لکھا شاگرد کے حقوق پہ لکھا آلہ حضرت نے پڑوسیوں کے حقوق پہ لکھا فاضل بریلوی رحمت اللہ نے پیر اور مرید کے حقوق پہ لکھا آلہ حضرت نے شرطیں بیان کی مرید کس کا ہونا ہے شرائط فرمایا سب سے پہلے چار شرطیں دیکھو پھر بیعت کرنا پہلی بات یہ کہ وہ بندہ اتنا عالم ہے کہ ضرورت کے مسئلے بتا سکے جاہل کی بیعت جائز نہیں اور دوسرے نمبر پہ فرمایا یہ بھی دیکھو کہ اعلانیہ گناہ تو نہیں کرتا ظاہری طور پر شریعت کا پاباند ہے تیسے نمبر پر یہ دیکھو اس کا سلسلہ متصل ہے باقاعدہ کسی سے مرید ہوا ہے سلسلہ اوپر تک صحیح چال رہا ہے اور فرمایا چوتھا یہ ضرور یاد رکھنا کہ خلیفہ مجاز ہو کسی شیخ کامل نے اسے اجازت بھی اپنی مرضی سے بان کے بیٹھ گیا ہو کے مجھے تویز مل گئے ہیں یہ نہ ہو فرمایا ان چیزوں کو دیکھو اور پھر پوری پبندیاں لگائیں کسی نے پوچھا پیر اور مریدنی کا پردہ ہے تو اللہ حضرت فرمانے لگے نبی پاک کی جو بیویں ہیں وہ مومنوں کی ماہیں ہیں ان کو قرآن نے ماہیں کہا ہے تو اگر اس ماہ کا بیٹے سے پردہ ہے تو پھر مریدنی کا پیر سے پردہ کیوں نہیں فرمایا واجب ہے مریدنی کے لیے پیر سے پردہ کرنا واجب ہے آپ کو ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے ہاں جل سے بھولایا جب آپ پہنچے تو وہ عورتوں کو ننگے مطاویز دے رہے تھے آپ نے دور سے دیکھا تو واپس آگئے وہ دوڑے پیچھ یہ کرنے لگے مولانا کچھ تو خیال کریں لوگ کیا سوچیں گے ایسے چلے گئے آپ فرمانے لگے شاہ جی آپ نبی پاک کی شریعت کا خیال نہ کریں تو میں آپ کا خیال کروں شریعت اسلامی کا خیال نہیں کر رہے بے پردہ اور تمہیں بیٹھے ہو وہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں آج کے بعد نہیں کروں گا فرمایا پھر ہاتھ بڑھائیے پھر میں آپ کے ہاتھوں کے بوسے لیتا ہوں اس لیے کہ اگر آپ مان گئے ہیں تو پھر ہمارے اختلاف نہیں ساری زندگی دین کی پہرداری کی آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کہا تھا مسلمان اپنے بینک قائم کریں اپنا سرمایہ ایک جو باتیں آج کر رہے ہیں نا آپ کے لوگ دانشور وہ سوہ سو سال پہلے کہا تھا کہ اپنے بینک بناو آپس میں مسلمان تجارت کریں فرمایا اپنا پیسہ ایک دوسرے پر خرچ کرو غریبوں کو وظائف دو وہ سارے طریقے اپناو جو صحابہ نے اور محبوب کریم نے ہمیں عطا فرمائے مسلمانوں کی فلاح پر انہوں نے بڑا کام کیا وہ زمان اقبال پہلے کہا کرتے تھے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پھر اللہ نے توفیق دی تو کہنے لگے نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی آلہ حضرت اسی زمانے سے کہہ رہے تھے نہیں بھئی جو مصطفیٰ کے غلام ہیں ان کا منصب اور میار الگ ہے بڑی محبت سے زندگی گزاری اللہ سے بڑا ڈرتے تھے سید یوب علی رزوی صاحب آپ کے خلیفہ ہیں وہ کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ صبح صبح آ گیا کہنے لگا حضور آپ کی کل دعوت کرنی آ جائیں گے آپ نے فرمایا آ جاؤں گا کہنے لگا میں یتیم ہوں باپ میرا فوت ہو گیا اور میرا بڑے دل کرتا ہے آپ سے محبت ہو گئی فرمایا کب آؤں اس نے کہا کل آ جانا کیا کھلا ہوگے تو چنے کی دال اس نے جھولی میں ڈالی کہنے لگا حضور میں لے آئے اور رات کو بھی گاؤں گا کل آپ کو کھلاوں گا آپ بیمار رہتے تھے دوپہر کو سوجی کے بسکٹ کھایا کرتے تھے سید صاحب کہتے ہیں جب وہ جانے لگا تو حضور حضور فرمانا ہے کہ اگر اجازت دو تو ایک بندہ ساتھ لے آؤں کہنے لگا لے آؤ فرماتے ہیں اس کے گھر گئے تو اندر بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی ہزار کتاب کے مصنف لاکھوں کروڑوں مریدوں کے پیر امت مسلمہ کتنے بڑے لیڈر کہتے ہیں اس نے نا باہر گلی کے باہر گلی کے باہر دروازے کے باہر چٹائی بچھا دی کہنے لگا حضور اندر جگہ نہیں ہے میری امہ ہے اور آپ مورتوں سے بڑا پردہ کرتے ہیں آلہ حضرت باہر بیٹھ گئے زمین پہ اس کو کہتے ہیں اللہ جفال پیر باہر بیٹھ گئے وہ چنے کی دال لایا اور باجرے کی موٹی روٹیاں آپ کو تکلیف رہتی تھی پیٹ میں آپ وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے تھی پر ڈیڑھ روٹی کھائی کھانے کے بعد کہ جائیں کہنے لگا نہیں میری امہ آگ جلا رہی ہے چائے پی کے جانا وہ چائے آئی جو بندہ سڑک سے گزرتا حضور یہاں بیٹھنے فرما جاؤ کام کرو دعوت ہماری ہے تمہاری نہیں جاؤ اپنا کام کرو وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا جب واپس نکلے تو اس بچے نے اجازت دی جائیے واپس آئے تو کچھ چیرے پہ کمزوری کے آثار تھے کچھ تکلیف پیٹ میں شروع ہو گئی سید صاحب کہنے لگی حضور آپ نے کیا کیا بیمار ہو جائیں گے فرمانے لگی ہے یوب علی یار بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی پر تُو نے دیکھا نہیں یتین کا دل کتنا راضی ہو گیا ہے